ہر پڑوسی اتنے خوش نصیب نہیں تھے ہر کسی کے پاس دے ودود نہیں ملا کچھ حلاقوں میں تو سالوں سے ساتھ رہنے والے ہی آستین کے سامپ نکلے انہوں نے ایسا ڈساپ کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ زہر اب اترے گا کیسے دودھ لینے کے لیے قیامت کی رات تو بیٹ گئے لیکن دکھ درد اور گم کا جو سہلاب رہ گیا وہ جلدی جانے والا نہیں ہے ادریش نے بڑے آرمانوں سے گھر بنایا جوڑ جوڑ کر سامان چھٹایا لیکن اب کچھ بھی نہیں بچا سب ہنسا کے بھیٹ ٹڑ گئے گھڑی مانڈو علاقے میں موجود ہیں جو کی گھونڈا چھتر میں آتا ہے ایک شخص ہمارے ساتھ ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ان کا گھر جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے کوئی بھی ہنسا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کس جما پونجی سے ایک مدھیم ورگی یا نمد مدھیم ورگی نے اپنا گھر بنایا ہوگا لیکن ہنسا کرنے والے اس کو صرف آگ لگا کر جلا کر لوٹ پارٹ کر کے چلے جاتے ہیں یہ جو شخص ہے انہی کا یہ گھریں ان سے بات کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام ادریس خان ادریس صاحب کیا کچھ ہوا کیا ماجرہ تھا پورا میں تو یہاں پر تھا نہیں میرے پاس فون پہنچا کہ گھڑی مانڈو میں جو ہے وہ کر رہے ہیں لوٹ پارٹ گندے لوگ مطلب جو باہر کے لوگ تھے ستائیس سال کا ارشاد دودھ لینے گیا تھا اب بے جان جسم کھر لوٹا تو آسو کا سمندر اُمڑ پڑا دو چھوٹے چھوٹے بچے بار بار بابا بابا بلاتے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی انہیں کچھ بتا پا دلی کے جہاریپور میں گھنڈوں نے ہیوانوں نے روزی روٹی پر ہی حملہ بول دیا کلکار کا یہ شوروم گلزار تھا لیکن اب یہاں کچھ بھی نہیں بچا صرف راک ہے کھنڈر ہے تو کچھ دیر کے روٹنے کے بات جب میں واپس موڑ کے شبیات اندر کلونی سے نکلنے کی کوشش کریں میں ترے گرسی پل جاؤں کیسے نا کیسے موڑ کے تو میرا رکسہ وہیں پہ بھوت لیا ٹھیک ہے جی میرے اتنی عمت نہیں تھے کہ میں پہچانتا ہوں کہ میرے ہندو کے لوگ ہیں مسلمان کو تریباً دیئے ترکتا ہے وہاں تا ہندو کی پترہ ہو پڑتے شبیات چوٹ پر آوال لگے دلی ہنسا میں اپنے پرائیوں کی پہچان بھی بتا دی کئی پڑوسی دیو دودھ بنے تو کئی سالوں تک ساتھ رہ کر بھی اپنے نہ ہو سکے کئی لاکھوں میں نفرت کی دیوار اتنی اوچی ہو گئی ہے کہ کچھ بھی نہیں دیکھتا نہ بھروسہ رہا نہ وشواس رہا کوئی ایسی دور نہیں بچے جو کسی رشتے کو بات سکے زکم گہرا ہے ہرا ہے نہ جانے کب بھرے گا انیشہ ماتھور نکھل لکھوانی کے ساتھ چراغوٹھی دلی آج تک